اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد جسوان کریئرز ہیلپ ڈیس کے جانب سے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ جو ہنگری میں جو سکولرشپ اناؤنس کیا گیا ہے سینٹرل یورپیان یونیورسٹی کے طرف سے آپ اس میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ جو ہے پوسٹ پہلے ہی پڑھ بھی لی ہوگی اور اس تھم نیل سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج کس سکولرشپ کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں فولی فنڈیڈ سکولرشپ ہے سکولرشپ ان ہنگری اور تمام نیشنیلٹیز اس سکولرشپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ بی ایس ایم ایس اور پی ایچ ڈی ڈگریز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ اور مینی پروگرامز آویلیبل ہیں جن کو میں ون بائی ون ڈسکس کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنی اپلیکیشن کو سبمیٹ کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی کر کے دکھاؤں گا تو تو سکولرشپ ویلیو ہے وہ فولی کورڈ ہے انکلوڈنگ منتلی سٹائے فنڈ اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ فرسٹ فیبریری اور پندرہ مارچ دوہزار ایک کرس مطلب دو ڈیڈ لائن ہے دو راؤنڈز کے لیے تو چلیے اس سکولرشپ کی ریٹیلز کی طرف چلتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کی اپلیکیشن کو کیسے سبمیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کریئرس ہیلپدیکس.com ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے آپ یوریل پہ لیکھ لیں یا آپ گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو یہاں پہ ملٹیپل سکولرشپ نظر آئیں گے لیٹس سکولرشپ کے اندر ہی آپ کو یہاں پہ سکولرشپ ان ہنگری 2021 نظر آئے گا تو آپ نے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تو اب کیا کرتے ہیں اب ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس لئے سکولرشپ کے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک سیپریٹ پوسٹ اوپن ہوتی ہے اس طرح سے جہاں پہ آپ کو کچھ ڈسکریپشن ڈیٹیل اور کچھ سکولرشپ کی ریٹیلز بھی آپ کو ملے گی تو بریف ڈسکریپشن سے سٹارٹ کرتے ہیں بریف ڈسکریپشن میں جو آرگنائزیشن ہے وہ سی ای یو سینٹرل یورپین یونیورسٹی سکولرشپ 2021 یونیورسٹی بھی وہی ہے دیپارٹمنٹس ایریاز نیچے گیمن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب بی ایس ماسٹرز اور پی ایس ڈگریز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایوارڈ فولی فنڈیڈ آپ کا کور کہہ رہا ہے گا لیکن جو ایئر فیر ہے وہ جو سٹڈینٹ سیلیکٹ ہوں گے ان کو خود بیئر کرنا ہوگا ایر فیر سے برات ویزا کے ایکسپینسیز اگر کوئی ہیں تو یا پھر جو آپ کی ایئر ٹکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو خود بیئر کرنی ہوگی ایوارڈ ایکسس موڈ آنگائن ایکسس موڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے نمبر اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ کہاں پہ ہوگا ہنگری میں ہوگا تو کسی بھی سکولرشپ میں اپلائے کرنے کے لیے سب سے جو ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایلیجیبلیٹی کرائیریہ کہ کیا آپ ایلیجیبلیٹی کرائیریہ کو میٹ کرتے ہیں یا ان کے ریکوارمنٹ کو میٹ کرتے ہیں جو انہوں نے ایڈیمیشنز کے لیے ریکوارڈ کی ہیں تو تمام نیشنیلیٹیز کے سٹوڈنٹس یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ بتائیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس دوسرا یہ کہ اگر آپ بیچلرز کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایٹلیس 12 یئر یا ایکوالٹ ایڈکیشن ہونی چاہیے اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس انٹرگریجویٹس means 16 year education ہونی چاہیے اگر آپ پیچڈی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 18 year education ہونی چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں لیگوینج ریکوارمنٹ کی تو یہاں پہ لکھا ہے if you have previous degree in english language then you can be exempted and your english proficiency letter will be acceptable means یہ کہ اگر آپ کی جو previous degree bachelors masters یا جو بھی آپ کے پاس ہے اگر وہ انگلیش میں تھی تو آپ کو کسی آئیڈ سٹفل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی انگلیش proficiency certificate کی بیسیس پہ آپ scholarship کے لیے admissions کے لیے apply کر سکتے ہیں details یہاں پہ given آپ اس کو خود بھی read کر سکتے ہیں مجھے آپ لوگوں کے لیے بھی دیکھنا آسان نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی بنانا آسان نہیں ہوگا تو جو available fields means programs یا field of studies ہیں اس کے اندر کونسی یا cognitive science ہے economics business ہے environmental science policy ہے gender studies ہے history ہے international relations ہے legal studies ہے mathematics and its application ہے medial studies ہے network data science philosophy political science social and social anthropology اور public policy اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو میں آپ کو portal میں دکھاؤں گا یہ تین important چیزیں mean eligibility criteria english language requirement field of study next how to apply اس کو start کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے request ہوگی careers help next youtube channel کو subscribe کرنا بھولیں اس کے bell icon پہ click کرنا بھولیں اگر کوئی confusion ہے کوئی problem ہے کچھ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو میرا facebook group page careers help back same نام سے ہے اس کو join کرنا نہ بھولیں اور وہاں پہ کوریز put کریں multiple students ہیں many students ہیں including me تو میں جو ہے آپ کے answer کوشش کروں گا وہاں پہ دے سکوں تو آپ کو join کرنا بھول گا اور اس website کو بھی subscribe کرنا بھولیں تاکہ notifications آپ تک پہنچ سکیں latest post کے اور اس کو daily basis پہ visit کرنا نہ بھول ہو سکتا ہے کوئی scholarship update ہو اور آپ پتہ نہ چل لیں تو اب آتے how to applies میں apply کرنے simple application portal online educational portal وہ ہی آپ کی application scholarship کے لیے consider ہوگی تو اس کے لئے لئے کھا کرنا ہے اس link پہ click کرنا اور start کرنا ہے اور کچھ documents required ہیں جو آپ کو upload کرنے ہوں گے اس کے اندر cv آپ کی academic resume educational documents mean Transcript results card letter of recommendations جو آپ نے دینا ہے research proposal دینا ہے graduates کے لئے proof of language دینا ہے اور other supporting documents اگر کوئی آپ کے پاس ہیں جیسے honors awards publications something like that اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ کچھ documents آپ کو upload کرنے ہوگا benefits کیا ہوگا the university cover up to 100% of tuition fee health insurance or also include a monthly stipend to assist with living costs جو monthly stipend ہوگا وہ 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 average expenses ہوتے ہیں اگر official announcement دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس link پر کلک کر official announcement بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ scholarships کے links ہیں وہ یہ klik کر کے world wide undergraduates masters phd scholarships دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمارا main system ہے جو main part رہے گیا وہ یہ کہ ہم online apply कैسے کرنا ہے اپنے application submit कैسے کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا click here to apply online جب آپ اس پر click کرتے ہیں میں آپ family name last name date of birth email address confirm password اس پر create user پر click کرنا تو آپ کا account create ہو جائے گا اور آپ application start ہوگی تو میں نے already create کر لیا تو میں یہاں پہ آپ کو start کر کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو login کرتے ہیں جب آپ account پیج ہوگا وہ اس طرح سے آئے گا جی آپ کے سامنے جو پیج open ہوگا وہ اس طرح سے آئے گا کیونکہ جب آپ پہلی بار login کریں گے تو آپ پہ depend کرتا ہے آپ کس level کے لیے پلائے کرنا چاہتے ہیں بیچلر کے لیے ماسٹر کے لیے پی ڈی لیے تو آپ نے یہ چوز کرنا ہے اپنا کوئی بھی اور کرنے کے بعد فار کس لیے کریں تو آپ پہ دیپارٹمنٹ ڈھونٹتے ہیں کہ آپ کا دیپارٹمنٹ کون سا ہے انوارمنٹل پالیسی یا سائنسی سے ہے اس کے بعد آپ ایری آف موڈ کرتے تو اپنے فول ٹائم چوز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فول ٹائم پہ سرچ پہ کلک کریں گے یہاں پہ بتائے گا پہ سرچ پہ سرچ پہ سرچ ایریا تو جیسا کہ یہ ہوتا ہے آپ پہ ریسرچ ایریا کے ساب سے دیکھ سکتے ہیں فول ٹائم بیزنیس پہ دیکھتے ہیں آپ اس پہ کلک کرے آپ دیکھ ہوں بیچ کے لیے بھی آپ سیم ایسے ہی کر رہا ہے پہ ڈی کے لیے آپ کے سامنے کوئی ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو اس سامنے آپ کے پاس سارٹ ہوگا سپ سپ ٹو 2021 جو سٹارٹ ہوگا وہ سپتمبر 2021 میں ہوگا اور اپلائے پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اپلائے پہ کلک کرتے ہیں تب آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن پورٹل اوپن ہوتا ہے جس کو آپ نے ون بائی ون فیل کرنا ہوگا جس کے کچھ سیکشن ہیں جیسا کہ پرسنل ڈیٹیل کونٹیکٹ کالیفیکیشن ایکسپیرینس ڈاکومنٹس اپلوڈ ریفرنس فنڈنگ اور سبمیشن تو آپ نے کہا کرنا ہے سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنا جیسے ہی آپ سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی یہ پرسنل انفرمیشن اوپن ہوتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ ٹائٹل چوز کریں گے اپنا مسٹر مسیس ڈاکٹر آپ کا نیم جو آگیا ہے اس کے علاوہ پریفرڈ چوزر نیم آپ نے اس کو چھوڑ دینا اگر کمپنسٹر نہیں ہے لاس فیملی نیم ایٹ برث تو جو بھی آپ کے نیم ہے آپ نے وہ بتانے ہیں آپ کا جنڈر کیا ہے یہ آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ ہے پلیز چوز جنڈر تو آپ نے یہاں سے جنڈر چوز کرنا ہے میل ہو گیا تو پریفرڈ چوزر جنڈر اوویسلی میل ہی ہوگا تو آپ ڈیٹ آف برث کنٹری آف برث سٹی آف برث سٹیزنشپ آپ کی کہاں کی ہے پاکستان چوز کریں گے ڈیوال سٹیزن نو آپ نے اس کو چھوڑ دینا کنٹری آف پرمنٹ ریزنس پاکستان چوز کریں گے یا انڈیا جہاں سے آپ پلائے کر رہے ہیں اگر آپ نے کیا ہے تو یس نہیں تو نو تو یہ آپ کا سیمپل ہے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کلک کرتے ہیں تو کونٹیکٹ نیٹیل آتی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا کونٹیکٹ دینا ہے آپ کا ایڈرس آپ کا سیٹی آپ کا کنٹری سٹیٹ پروینس آپ کا پوصل کورڈ یا زیپ کورڈ آپ کا کنٹری کورڈ سے ہے موبائل نمبر ایڈرس تو یہ آپ نے یہاں پہ کونٹیکٹ دینا ہے یہ بھی ویری سیمپل ہے اور آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں سیو سیو اینڈ کنٹریو پہ جیسے ہی آپ کرتے جائیں گے تو آپ کے ساتھ اپنے نیکسٹ آپشن آتا جائے گا اب ہے کالیفیکیشن کالیفیکیشن پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ایڈیوکیشن کی ڈیٹیل دینا ہے جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیسینڈنگ آرڈر مینا اپنے نیچے سا اوپر کی طرف جانا ہے cobi ڈیسینڈنگ آرڈر آپ اپنے ouپر سے نیچے کی طرف آنا ہے تو آپ نے اپنی سب سے پہلے ہائیسٹ آ آیڈیوکیشن کو اوپر دینا ہے پھر اس کے بعد نیچے disputrum پھر اس کے بعد نیچے ایکسے ڈے کردی آپ پہ چیزیں ڈکوٹی کونٹری vah پاکستان چخوز کریں گے ھوٹنپو پاکستاد 치وز کریں گے دیں گے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی وہ یہاں پہ آپ آ جائیں گے آپ یہاں سے اپنی یونیورسٹی کو چوز کریں گے کوئی بھی ہے اے بی سی میں چوز کر لیتا ہوں اگر نہیں ہے آپ کی یونیورسٹیز لیسٹ میں نہیں ہے تو آپ ادھر چوز کریں گے ادھر چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس یونیورسٹی کا نیم لکھیں گے سیلیکٹ دی کوالیفیکیشن بیچلرز ڈاکٹر مسٹرز آر ایکو لنٹ تو آپ نے یہاں پہ اگر مسٹرز کیلئے چوز کر رہے ہیں تو مسٹرز کلیے کر رہے ہیں اورosisٹ آشٹی کے لئے کر رہے ہیں پی ایٹھی ڈی کیلئے کر رہے ہیں تو مسٹرز ایسے ہی تو آپ میں چوز کرنا ہے تو اگر آپ جب بیچلرز کے لیے کریں گے بیچلر из چوز کریں گے تو آپ کو آٹومیٹس کے حساب سے ہی دے گا یہاں پر بیچل oursٹFEار نہیں ہونا اگر وہ آپ کو بھی زیادہ کیا کم ہنے ایڈرز پہ چوز کر لینا ہے تو یہ بھی کوئی ایشیو نہیں ہوگا اور آپ چوز کریں گے پلیس سیلیکٹ ایریا آپ کا ایریا کون سا تھا آپ مطلب آپ کی جو بیچلر ماسٹرز پی ایجی جو بھی ہے وہ کس ایریا میں تھی تیسیز ٹائٹل جو آپ نے کیا ہوگا وہ کمپلیٹیڈ یا نیا سنو پہ آپ کلک کریں گے کب سٹارٹ ہوئی کب اینڈ ہوئی آپ یہ بتائیں گے گریجویشنز اور آفیشل ڈیوریشنز کتنے سال کی وہ آپ کی تھی بیچلر ماسٹر 2 یر 4 یر 5 یر جو بھی آپ چوز کریں گے آپ یہاں پہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ کون کون سے ہیں اپلوڈ یار سرٹیفکیٹ اور ٹرانسکرپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈگری اگر ڈگری نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پروڑ کر سکتے ہیں ٹرانسکرپ تو آپ کو پتا ہی ہے اس کے بعد آپ ایڈ کوالیفکیشن پہ کریں گے ایڈ کوالیفکیشن پہ کرنے کے بعد آپ اسے نیچے والی پھر اسے نیچے والی ون بائی ون آپ ایڈ کرتے چلے جائیں گے اور اپنی ایڈکیشنز کو فیل کرتے چلے جائیں گے لینگویج ریکوارمنٹ میں آپ نے یہاں کرنا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یس پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس انگلیش پروفیشنسی لیٹر ہوگا اگر آپ کے پاس انگلیش پروفیشنسی لیٹر ہے تو یس اگر نہیں تو نو ادر سپورٹنگ ڈاکومنٹس تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی ادر ڈاکومنٹس ہیں جو یہاں پہ ایڈکیشن کے علاوہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں فارکزیمپل آپ یہاں پہ انگلیش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیوینڈ کانٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے ایز اینٹرنی پوفیشنل یا کوئی بھی آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو دے دینا اگر نہیں ہے تو آپ نے چھوڑ دینا یہ کمپلسری پارٹ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے پلیز اپلوڈ اپلوڈ اپی ایر سی وی ریزیومے یہاں پہ آپ اپنی cv اپلوڈ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا بتائیں گے کہ آپ کہیں پہ جوب کر رہے ہیں یا نہیں اور آپ کا پریویس رول کیا تھا اگر آپ نے کیا ہے تو yes یا no پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ اس کو next کر دیں گے جیسے کہ بتائیں یہ compulsory نہیں ہے لیکن cv کو اپلوڈ کرنا compulsory ہے documents اپلوڈ اب documents اپلوڈ میں آپ یہاں پہ documents اپلوڈ میں کیا چیز ہے صرف statement of purpose ہے کیونکہ باقی documents آپ نے already کر دی ہیں cv آپ نے اپلوڈ کر دیا education documents آپ نے اپلوڈ کر دیا سب کر دیا تو یہاں پہ آپ نے statement of purpose کرنا ہے کہ آپ جو ہے اس سے related means آپ نے اپنا interest بتانا ہے statement of purpose کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی motivation کیا ہے آپ کا interest کیا ہے آپ کیوں اس میں کرنا چاہتے ہیں اس program میں کرنا چاہتے ہیں آپ کا career goal کیا ویسے انہوں نے یہاں پہ بتا دیا word statement addressing the origins of your interest in environmental issue کہ environmental issue میں آپ کا interest کیا ہے how you hope to benefit from the program آپ اس program سے کیسے benefit لے سکتے ہیں your future career plan کیا ہے as well as relevant special field of interest اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی special interest ہے تو آپ اس میں وہ بتا سکتے ہیں save and next پہ click کریں گے اور آپ کے پاس referees آ جائے گی referees کا مطلب ہوتا ہے recommendation letter جنہوں نے آپ کے fill کرنے ہیں تو آپ یہاں پہ choose کریں گے title, doctor جو بھی ہیں first name, last name, position ان کی کیا ہے position mean professor, assistant, professor, associate professor, company کیا ہے ان کی یا institution کیا ہے email address ان کا کیا ہے اور country ان کی کیا ہے وہ choose کریں گے same as for referee 2 کریں گے referee 2 کرنے کے بعد آپ save and next پہ چلے جائیں گے next پہ جانے کے بعد آپ کے پاس option آتا ہے funding کا تو اب یہاں پہ main چیز آتی ہے funding do you wish to apply for the financial aid آپ نے yes پہ click کرنا ہے obviously ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ یہ آگیا your financial resources towards ceu tuition fee enrollment fee and general deposit تو یہاں پہ آپ جو ہے آپ نے سارا کچھ یہ دیکھیں یہ compulsory نہیں ہے جیسے ہی آپ نے کیا personal and other private sources for your graduate studies آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے other sources for financial aid آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ جو ہیں آپ کے پاس وہ واعلای option نہیں ہے تو if you wish to apply please carefully read the guideline تو جیسے کہ اب یہ ہے آپ اگر اس کو no pay click کرتے ہیں for example تو یہاں پہ آپ کے پاس آتا ہے if you wish to apply for the alumni scholarship please carefully read the guideline and follow the instruction of the website جب آپ اس پہ click کرتے ہیں تو اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو وہ scholarship کی جو ہے ڈیٹیل بتاتا ہے CEU کے جتنے بھی scholarship یہاں پہ ہوں گا یہ دیکھیں یہ آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہے one by one program کیا ہوگا receiving monthly type fund contributing to blah 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 eligibility criteria یہ سب کچھ آپ یہاں سے اس کو read out بھی کر سکتے ہیں اور application and selection timeline 2 november 1st 2020 جو آپ کو بتا دیا گیا اور blah 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 application procedure application form will open soon both MA and BA scholarship applicants are submitted on include two essay questions please check the page for further details تو یہ آپ کے سامنے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے just do you wish to apply for financial aid اگر آپ yes پہ click کرتے ہیں دیکھیں this inform you provide in the funding section helps you match in financial blah blah تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اب یہاں پہ کیا آتا ہے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے expenses بتانے آپ کے monthly expenses کیا ہوں گا لیکن جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو blank چھوڑ دینا ہے blank چھوڑنے کے بعد آپ نے scholarship کے لیے apply کرنا ہے اور وہ کیا ہوگا جیسے ہی آپ اس کو no پہ click کریں گے no پہ click کرنے کے بعد آپ نے اس پہ یہ جسے کیا ہے if you wish to apply for the aluminum scholarship please carefully read the guideline جیسے ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں تو آنے کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے جو application ہے وہ open ہوگی جلدی ہی کیونکہ deadline اس کی کیا ہے 1st feb جو آپ کو دکھائی گئی ہے پہلی 1st feb ہے دوسری 15 march ہے تو کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی scholarship کا portion ہے وہ اس کے اندر ابھی update نہیں کیا گیا جو کچھ دنوں میں update کر دیا جائے گا تو آپ کیا کریں گے اس scholarship کو update کریں گے اس scholarship کو click کریں گے ceu international scholarship کے نام سے ہوگا جو بھی ہے آپ اس کو choose کریں گے choose کرنے کے بعد save and continue پہ جائیں گے اور submission پہ جائیں گے تو یہ ہے اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ اس میں ابھی تک update نہیں ہوا update ہونے کے بعد آپ نے اس کو apply کر سکتے اپلیکیشن کو save کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنی applications کے فیل کرنے کے بعد wait کر سکتے ہیں کہ کب یہ scholarship open ہوتا ہے کہ کب portal update ہوتا جیسے کہ میں 1st February 2020 ہے جو آپ کو دکھا دی گئی ہے 2021 ہے تو وہ یہ پہ update ہو جائے گا آپ nes کو choose کر na اور اپنی application کو submit کر دینا یہ ہے طریقہ اس scholarship میں apply کرنے کا تو ابھی آپ nes just application prepare کریں ابھی submit کرنے کا time نہیں ہے کیونکہ scholarship option ابھی تک اس portal کے اندر update نہیں ہوا اور وہ بہت جلد update ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے helpful ثابت ہوگی آپ اس کو follow کرتے وی اپنا applications prepare کر سکیں کیونکہ آپ کے پاس بہت سارا ہیں اپنے documents اچھے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس time ہے تو scholarship کے لئے اپنے application کو ایسے submit کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے لیکن آپ نے ابھی wait کرنا ہے کہ کب اس کے اندر application پورٹ کے اندر scholarship ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ